رمضان اسلام علیکم میرا نامت ہے رباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو پر پروگرام رمضان ہمارے ساتھ آج کے دن ہم دو مہمان ہیں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے رمضان کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں رمضان کی جو ساتھیں ہیں بابرکت ساتھیں ہیں وہ گزر رہی ہیں روحانیت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں موجزن ہے اس سال اور پچھلے سال کا رمضان تھوڑا ڈیفرنٹ تھا اور اس وجہ سے تھا کہ افطاریاں کم ہیں عبادت جو ہے وہ زیادہ ہے آپ کو پتا ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جو میل جول ہے اس میں رسٹرکشنز ہیں اور اسی وجہ سے لوگوں کو زیادہ موقع مل رہے ہیں اپنے گھروں میں عبادت کرنے کا نماز پڑھنے کا اور تراویے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں گو کہ وہاں پہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ انتظامات کیے گئے ہیں لیکن اس دفعہ کا محول جو ہے میں سمجھتا ہوں خاندان کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ محول ہے بچوں میں شوق و ذوک زیادہ ہے رمضان کا اور جو والدین ہیں وہ زیادہ وقت گزار پا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ان کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں ان کو رمضان کی اہمیت کے بارے میں روزے کی اہمیت کے باروں میں اور جو بچوں کا جوش و خروش ہے وہ بھی دیدنی ہے رمضان کی تقریباً آدھا رمضان جو ہے وہ گزر چکا ہے اور باقی کے جو کچھ دن رہ گئے ہیں وہ اس چیز کے متقاضی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ عبادات میں گزاریں زیادہ سے زیادہ وقت درود پاک پڑھنے میں گزاریں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ان ساتھوں کے جہاں پہ نیکیوں کی جو جو ثواب ہے جو عجر ہے وہ کئی گناہ زیادہ ہے اسے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں ہماری زندگیوں میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ان منٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں اور یہ واقعات بیسیکلی انسان کے جو سوچنے کا انداز ہے اس کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتے ہیں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو دینی لحاظ سے بہت زیادہ ایکٹیو کر دیتے ہیں ان کی نمازیں اور ان کے جو دین کے فرائز ہیں ان میں بہت زیادہ وہ انوال ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں ان کی زندگی میں واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خدمت خلق کی طرف نکل جاتے ہیں کچھ ایسا حادثہ کچھ ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ زندگی تو دراصل لوگوں کی خدمت کا نام ہے زندگی تو دراصل لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کا نام ہے اور کچھ لوگوں کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کیریئر کی طرف بہت زیادہ فوکس کر لیتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں جو انسانی زندگی کے جو ذہن ہے اس کے اوپر جب اثرات مرتب کرتی ہیں تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کچھ لیڈر بن کے ابرتے ہیں کچھ سوشل ورکر بن کے ابرتے ہیں کچھ کامیاب انٹرپینور بن کے ابرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے آج ہمارے ساتھ جو ہمارے پہلے میمان ہیں ان کا میں آپ کو تعریف کروا دوں گو کہ وہ اب کسی تعریف کے معتاج نہیں ہیں گزشتہ چند سالوں کے دوران انہوں نے عالمی سطح پہ ایک اپنا نام بنایا ہے اپنا مقام بنایا ہے اور اپنی نشید جو ان کا ایک بڑا خوبصورت پروفیشن ہے اس میں پوری دنیا میں منفرد نام کی وجہ سے جانے جاتے ہیں میری مراد نومان شاہ بخاری صاحب کے ساتھ ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام ورحمت اللہ بلکل ٹھیک تھاک آپ سنائے خیریے سے آپ اسلام چینل اردو کے اوپر گزشتہ کئی سالوں میں ہم نے دیکھا آپ یہاں پہ آتے ہیں اپنی نشید سے اپنی ناتوں سے اپنی حمد کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو روحانیت بخشتے ہیں اور آج آپ ہمارے ساتھ ایسے گیسٹ موجود ہیں تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کی زندگی کے ان پہلوں پر گفتگو کر لیں کہ جو شاید لوگوں کی نظر میں پہلے نہیں آئی ہے تو آپ نومان بتائیے گا کہ آپ یہ جو نشید کی لائن کی طرف آئے ہیں کیا گھر میں آپ کا محول ایسا تھا یا آپ کالج میں آپ کو اس چیز کی ترغیب ملی کس طرح آپ اس فیلڈ میں آئے جی بہت شکریہ آثر بھائی بچپن سے ہی تلاوت کرنے کا اور ہماری چونکہ میں سکولنگ جو میری تھی بیکن آوس پبلک سکول میں پڑھتا تھا تو وہاں ہماری میزک کی کلاس ہوتی تھی تو ظاہریں چھوٹے تھے تو ملی نغمیں اور پیٹریارٹک سونگ جو پاکستان کے ہوتے تھے دل دل پاکستان اور اسی طریقے سے دیگر جو باقی پیٹریارٹک سونگ ہیں تو وہ ان کی ہمیں پریکٹس کرواتے تھے پھر انگلیش میں کچھ پوئیمز ہوتی تھی وہ ہم پریکٹس کرتے تھے گلاس کے اندر تو میں اپنی گلاس میں مطلب سب سے اچھا میں گارہ ہوتا تھا تو پھر اسی طریقے سے جب سکول کے مقابلہ جات ہوتے تھے تو میں اس میں حصہ لیتا تھا تو اب الحمدللہ یہ ہے کہ جو ملی نغمیں یا جو ترانے ہیں ان میں بھی مجھے فرس پرائز ملتا تھا اور ساست یہ ہے کہ تلاوت قرآن میں بھی جا ہے وہ مجھے فرس پرائز ملتا تھا تو بس وہ ایک شوق تھا شروع سے وہ کہنا کہ کچھ چیزیں بلٹن ہو جاتی ہیں آپ کے اس میں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ہماری جس بس میں ہم جاتے تھے سکول اس بس میں جو بس کے ڈرائیور تھے یہ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیں کس طریقے سے جب انسان جب ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے دماغ چونکہ وہ کمپیٹر کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس میں جو چیز فیڈ کر دی تو وہ پھر آگے وہ ساتھ لے کر چلتا ہے اب وہ بس کی جو ڈرائیور تھے وہ روزانوں کی پریکٹس یہ تھی کہ وہ بس میں جو ہے وہ ناتے لگاتے تھے تو ہم ناتے سنتے ہو جاتے ناتے سنتے ہو واپس اپنے گھر آیاتے تھے تو یہ تقریباً سہالہ سال دا یہ پریکٹس چلتی رہی اور وہ پھر میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے اچھا ایک جو آپ نے سٹارڈ میں میوزک کی بات کی تو میوزک کے اپنی جو کلاسیز ہیں اس کے اندر جو بھی ان کے ٹیکنیکل جس طرح علاب ہے یا نوٹس جس کو کہتے ہیں یا اس طرح کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں کیا انہوں نے ہیلپ کی آپ کو آگے آپ کے کیریئر میں جو وہاں پہ آپ نے سیکھا ظاہر سی بات ہے وہ جو اس وقت ہمیں سکھاتے تھے کلاس کے اندر اور وہ چیزیں بار بار پر پریکٹس کرواتے تھے تو وہ پھر آگے کام آتی ہیں ظاہریں اب مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کس نوٹ پر پڑھنا ہے یا کوئی اگر پڑھ بھی رہا ہو تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح پڑھے ہیں نہیں پڑھے پھر ظاہریں سر میں آپ ہیں یا نہیں ہیں یا آپ ٹھیک پڑھے ہیں نہیں پڑھے یا آپ کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے اور کس حد تک آپ نے پڑھنا چاہیے اپنا جو ووکل لیبل ہے وہ کس حد تک بڑھانا چاہیے تو ان ساری چیزوں کا ظاہریں اندازہ ہے وہ بیس بن گئی تھی سکول میں اس کے بعد حلانکہ میں نے نہیں سیکھا میں دوبارہ نہیں گیا وہ کلاسز میں نے نہیں لیں لیکن وہ جو بیس بنی ہے اسی کو میں لے کر چلتا رہا اور بس اس فیلڈ میں پھر نکلا ہوں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا تو وہ کہتے ہیں نا کہ پریکٹس میک مین پرفیکٹ اچھا نو مانی ہے بتائیے کہ آپ نشید آرٹس کے طور پر الحمدللہ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں اب آپ کا ایک نام ہے تو کیا یہ نشید آپ کا فول ٹائم پروفیشن بن چکا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کام کرتے ہیں نہیں جی نشید تو ظاہر ایک شوق ہے میرا پیشن ہے اور میرا یہ ڈریم تھا لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں نے چکے انجنیرنگ کی ہے ہم نے اپنا ایک ہمارا ایک اپنا سیٹ اپ ہے کاسٹ آئرنڈ فانڈری ہے ہماری تو وہ کام ظاہر ہے ساتھ ساتھ چلتا ہے وہ تو یہ کہلیں کہ وہ ہمارا بزنس ہے اور ساتھ ساتھ یہ میرا پروفیشن ہے میرا شوق ہے آپ اس کو شوق کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہترین ٹول ہے ایک میڈیا ٹول ہے جس کو آپ پوزیٹیف کاموں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور میں تو ظاہر ہے جو نشید جو میں نے اس کو ایک راستہ بنایا ایک ویجن بنایا ایک مشن بنایا ہے کہ میں اس کی ذریعے سے لوگوں کے ذہن بدلنے کی کوشش کروں گا ان کو کوئی پوزیٹیف راستہ دکھانا ہوں تو اس لیے میں نے اس پروفیشن کو چنا اور پھر لوگوں کی ظاہر ہے محبت اتنی ملی کہ انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ بھائی آپ اس کو چھوڑیے گا ماں تو آپ اس کو ساتھ لے کر جائیں اچھا جو کسی بھی انسان کی زندگی میں ایک بریک تھرو آتا ہے ایک کیریئر میں ایسا موقع آجاتا ہے کہ جہاں پہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ جو سال ہا سال کی اس نے محنت کی ہے وہ اب اس کو پی آف کرنا شروع ہو گئی ہے اب ایک نام ایک مقام بننا شروع ہو گئی ہے تو آپ کا کون سا ایسا کام تھا کہ جس نے آپ کو پوری دنیا میں فیمز کر دیا لیکن بیسے تو میں ناتے بھی میں نے پڑھی ترانی بھی میں نے پڑھے اور ظاہر ہے کافی عرصے سے میں پڑھ رہا ہوں لیکن جو بریک تھرو ہے وہ مجھے یہ ابھی جو ایرطرل جو ایک ڈراما آیا پاکستان میں تو اس کا میں نے ایک تیم سانگ جو اردو میں بنایا تھا تو وہ میں نے بنایا اور اس کو میں نے پھر سوشل میڈیا پر ڈالا ہے تو وہ وائرل ہو گیا پاکستان میں پھر پاکستان سے بھار دنیا بھر میں تو بہت سارے میسیجز اور کالز آئیں اور پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ چلا جائے گا تو وہ بھارل یہ کہ اب وہ اتنا گیا کہ ایک پہچان بن گیا اور پھر اچھا میں نے سنائے کہ جو اردو الوازی کا جو رول اینگر نلتان نے کیا پاکستان میں جب وہ تشریف لائے انہوں نے آپ سے بھی ملاقات کی آپ کی حوصلہ افضائی کی اس ملاقات کے بارے میں بتائیے جی بالکل ظاہر ہے میرے تو یہ ڈریم تھا میں یہ جب یہ چیزیں بنا رہا تھا تو آپ ایک ڈریم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں جب تک اس کے اندر آپ کی لگن نہ ہو شوق نہ ہو جنون نہ ہو جستجو نہ ہو تو وہ کام نہیں ہوتا تو میرا تو میری یہ لگن تھی میری جستجو تھی میرا شوق تھا میرا جنون تھا اس لیے جب وہ پاکستان آئے تو مجھے ظاہر ہے ملنے کا تو یہ جتنے بھی ایکٹرز ہو گئے یا پھر جو اس سے ریلیٹڈ جو بھی ان کی پوری ٹیم ہے میں چاہتا تھا کہ میں ان سے ملوں لیکن جب وہ پاکستان آئے تو مجھے موقع ملا کہ ٹی آر ٹی کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر فرقان حنید انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ لاہور آجیں اور آپ کی ملاقات ہیں جنالدان سے تو میرے لیے تو شاکنگ نیوز تھی میں نے کہا کہ یار یہ اتنا بڑا موقع مل رہا ہے میں بھارے لاہور گیا ہوں پھر تو الحمدللہ تقریبا پونے گھنٹی کی میری ملاقات رہی ان سے بہت اچھی ملاقات رہی انہوں نے آپ سے لائیو بھی سنا جی جی لائیو سنا اسے انہوں نے بڑا اپریشیئٹ کیا اور کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے بہت اچھا آپ نے بنائے اچھا جو مجھے میڈیا ریپورٹس بھی کچھ میں دیکھ رہا تھا تو ٹی آر ٹی پوری دنیا میں کافی فیمس ہے ٹرکی کا میڈیا جو میرا خیلہ سرکاری ایک ادارہ ہے ٹی آر ٹی اس کے مختلف چینلز ہیں انہوں نے بھی آپ کو کور کیا اور وہاں پہ ٹرکی آنادولو بھی ایک ان کا میڈیا میرا خیلہ سرکاری ادارہ ہے وہ بھی انہوں نے بھی آپ کو کور کیا تو یہ ساری جب کوری آپ کو مل رہی تھی تو پاکستان میں آپ کو کیسا رسپونس ملا اس ساری کوری کے بعد دیکھیں انہوں نے اس چیز کو سراہا میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ ٹی آر ٹی حیبر نے اور اسی طریقے سے آنادولو جو ان کا انگلیش میں بھی ہے ٹرکی میں بھی ہے انہوں نے بقاعدہ میرے انٹرویو کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے میری چیز کو اتنا پسند کی اور پھر ترک امام نے خاص طرح پر بہت پسند کی ان کی طرف سے کافی میسیجز ملیں پاکستان کے اندر ظاہر ہے میرا ملک ہے اپریشیٹ اچھا آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ون ہنڈرڈ ملین سے زیادہ دیکھی گئی پوری دنیا میں تو جو آپ کو آپ کے جو چاہنے والے جو آپ کو پسند کرنے والے وہ آپ کا کیا خیال ہے پاکستان سے ہی ہیں یا اور بھی ممالک شامل ہیں ہاں یہ نہیں یہ پوری دنیا سے اور ایسے ایسے جگہوں سے مجھے میسیجز آتے ہیں مختلف کنٹریز سے آتے ہیں انڈیا سے بنگلہ دیج سے یوکے سے یو ایسے سے آسٹریلیا سے اسی طرح کے سے کچھ یہ افریکن کنٹریز ہیں یہاں سے بھی آتے ہیں اور مجھ سے بات بھی کرتے ہیں میرا چونکہ میں نے میرے ان باکس میں مجھے وہ میسیجز کرتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں اور بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں تو بعض ایسے میسیجز ہوتے ہیں جو عربی میں ہوتے ہیں یا ٹرکیس لینگویج میں ہوتے ہیں یا کسی اور لینگویج میں ہوتے ہیں تو پھر میں ان کو گوگل ٹرانسلیٹ میں لے کر جاتا ہوں تو وہ میں دیکھتا ہوں کی کہ وہ اتنا ریلائبل نہیں ہے بٹ چلیں اچھا ہمارے جو ویورز ہیں ان کو اگر آپ گنگونا کے جو اردو میں آپ نے یا ٹرکی میں اس کا تھیم سونگ ہے ارترول کا وہ سنا دیں بسم اللہ ایک اللہ سے ڈرنے والے کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں دین محمد کے رکھ والے شمی رسالت کے متوالے ہیں رگ رگ میں ایمان بسا ہے سینوں میں قرآن بسا ہے رب کے آگے جھکنے والے ہیں راہ حق کے ہے ہمراہی دیتی ہے تاریخ گواہی ظلم سے بڑھ کے لڑھنے والے ہیں الحیو واللہ الحق واللہ ٹھیک ٹھیک آتھن کر کر اس پیغمبر شہادتی دیریز بیس محمد دین دینی کریان ایسالت مؤمنہ پروانیز بیس دامالور دا ایمان آکر سینہ دا قرآن یا شرعبیمیس انوں دا ایلیز بیس یو جز حق یو نندہ تاریخ دی شاہی تیر بندہ ظلم کارشی الیلی بسا واشریز بیس الحیو واللہ الحق واللہ ہم ہیں خاتم النبی کی امت ہم پہ یہ اس رب کی انعیت ہے لے کے چلے اسلام کی دعوت دل میں ہر دم شوک شہادت ہے کیسی بھی آئے دشواری پوری ہے اپنی تیاری ہم نہ کہیں بھی رکنے والے ہیں چٹانوں جیسے ہیں ارادے وقت پڑے تو یہ دکھلا دے ہم نہ کہیں بھی رکنے والے ہیں الحیو واللہ الحق واللہ مازی تک لار لرز بس کیسے کس راگی ہاتھ لا ترز ہائی بری یک بایک لرلہ یعنی دن شانم زوی جال ترز دنیا دا کی توم فتنہ لر یو کولا جگ برار برار ہر کسی بنو اللہ ترز بس شہید یا لگازی علمک دینے کش و مضافر علمک برتک بنو بلن انا لریز بس الحیو واللہ الحق واللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جو آپ کی جو میں نے ابھی چیز نوٹ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو اس کے مصرے ہیں وہ اتنے لمبے ہیں جس میں ایک کنٹرول چاہیے سانس کا الحمدللہ وہ اپنے لائف بھی اتنے کنٹرول میں اس کو گنگنائے گایا ہے تو اس ریلی اپریشیٹیبلل ماشاءاللہ بہت زبردست کام آپ کا وہ میرے خیال میں کوئی وجہ تھی جس وجہ سے دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا اور آپ کو اپریشیٹ کیا نمان ابھی ہم ہمارے ایک سیگمنٹ ہے جو کہ چھوٹی سی نیکی کی حوالے سے ہے اس کی طرف بھی ہم تھوڑی در میں بڑھیں گے اور اس سیگمنٹ میں ایک خاص میسیج جو ہے وہ ہم اپنے ویورز کو دیتے ہیں اور ہمارے ویورز جو ہیں اس میسیج کے بعد ہم جب وہ سن لیں گے تو پھر تھوڑی سی ڈسکشن اس کے اوپر بھی کر لیں گے جی بلکل ابھی ہم بڑھیں گے چھوٹی سی نیکی کی طرف محطم ناظرین کرام اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بنیادی طور پر انسانوں کو حکم دیا کہ جب وہ بات کریں لوگوں سے تو اچھے طریقے سے کریں وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کریں دیکھیں اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون نے جو ہے وہ سرکشی اختیار کی ہے اِذْهَبِ الٰ فرعون اِنَّهُ تَغَا کہ اس نے سرکشی اختیار کر لی اس کی طرف جاؤ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام سے فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا کہ جب اس سے بات کرنا تو نرمی کے ساتھ بات کرنا تو لہذا ناظرین جب بھی ہم کسی کو مخاطب کریں اپنے دوست حباب عزیز و قارب رشتدار اور عام انسانوں کو تو ہماری زبان کے اندر شیر نہیں ہونی چاہیے مٹھاس ہونا چاہیے تلخی نہیں ہونی چاہیے آج کا مسلمان جو ہے وہ تلخ ہے خاص طور پہ جب ہم اپنے والدین سے بات کریں تو ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں قرآن کہتا ہے وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا کہ جب بھی اپنے والدین کو مخاطب کرو ان کے ساتھ بات کرو تو اچھے طریقے سے نیٹھے طریقے سے بات کرو تو لہذا جب ہم اچھے انداز میں گفتگو کریں گے اور ہمارے اخلاق بہتر ہوں گے تو ہماری بات کے اندر تاثیر ہوگی ہم جو بھی کلام کریں گے اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ اثر رکھیں گے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اونچی آواز میں بات نہ کریں وہ دھیمی آواز میں بات کریں اور اچھے انداز سے بات کریں مٹھاس کو اپنائیں اور اپنے الفاظ کے اندر گالیوں کو شامل نہ کریں آج ہماری سوسائیٹی کے اندر ہم جب بھی ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں یا جب ہم غصے میں آتے ہیں تو ہم اپنی آواز کو اونچا کرتے ہیں ہماری زبان میں تلخی آ جاتی ہے اور گالیوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے اور اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ بہترین طور پر اس کو منتخب کرنا چاہیے انتہائی خوبصورت بات مفتی عبدالوحاب صاحب نے شیعر کی کہ واقعی جو گفتگو کی نرمی ہے وہ دلوں کو موم کر دیتی ہے آپ کی شخصیت جو ہے اس کو نکھارتی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جب انسان مسکراتا ہے اور مسکرا کے بات کرتا ہے تو میرے خیال میں لوگ تب ہی سے آپ کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہم اپنے اردگرد دیکھیں تو ایسے تمام لوگ جن کے چہروں پہ خوشی غمی ہر وقت مسکراہت رہتی ہے اور جو آپ سے بہت ہی تمیز سے بہت پیار سے بات کرتے ہیں ان کی جو پرسنیلیٹی ہے وہ ہمیشہ آپ کو اپیل کرتی ہے آپ کا دل کرتا ہے آپ ان سے بات کریں ان کے پاس بیٹھیں ان سے گفتگو کریں اور جب جس طرح مفتی صاحب نے بھی بیان کیا کہ ہمارے جو قریبی رشتے ہیں چاہے وہ ہمارے والدین ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے دوست احباب ہیں جب ہم ان کے ساتھ اس طرح نرم گوئی سے بات کریں گے بلکل آہستہ ٹون میں بات کریں گے اپنی آواز انچی نہیں کریں گے تو جہاں پہ ہم اپنے دین کو فالو کر رہے ہوں گے وہاں پہ ہم ان کے ساتھ ایک مضبوط رشتے کو ہوا دے رہے ہوں گے ہم دیکھ رہے ہیں آج کل گھروں میں خاص طور پر لاد پیار میں ہم نے بچوں کو شاید تھوڑا سا اتنی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ نے ان کو کوئی کام کہا ہے تو وہ شاید تھوڑا سا شاوٹ کر کے آپ کو رپلائی کر دیں تو ضرورت اس سمر کی ہے کہ ہم ان کو دین کے ان پہلوں کی طرف اجاگر کریں کہ جب ہم نرمی سے گفتگو کریں گے تو نہ صرف ہم عدب کی بات کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دین کو بھی فالو کر رہے ہیں نومان بڑا خوبصورت میسج تھا آپ اس حوالے سے آپ کی کیا ابزرویشن ہے جی بالکل حسن اخلاق ہو گیا اور نرم گفتگو یہ ظاہر ہے یہ کسی بھی انسان کے وصاف ہوتے ہیں اور اگر ان کو آپ اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں پوزیٹیوٹی پھیل دیئے اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ معاشرے میں وہ ظاہر ہے ایک اچھی اچھی کوشش پروان چڑھ رہی ہوتی ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نرم گفتگو نہیں کریں گے اور نرمی آپ کے اس میں شخصیت میں حصہ نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے لوگوں میں نفرتیں پھیلتی ہیں بدگمانیاں پھیلتی ہیں اور سوسائیٹی کے اندر بھی ظاہر ہیں پھر ایک اچھا میسیج نہیں دے رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ حسن اخلاق کے ساتھ ایک اچھے اخلاق کے ساتھ آپ کسی سے پیش آتے ہیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور وہ جو بدگمانیاں ہیں وہ خوشگمانیاں میں تبدیل ہو جاتی ہیں وہ بنا رہتا ہے بلکہ میں حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ قیامت کے دن جب عمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ جو وزن ہے وہ آپ کے اخلاق کا ہے بالکل اثر بھائی ایک عموماً ایک بات کی جاتی ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے اگر مزاج گرم ہے لیکن دل کا بڑا اچھا ہے تو میرے خال سے یہ کافی نہیں ہوتا آپ دل کے بہت اچھے ہوں لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی کیسے جانچے گا کہ آپ اچھے ہو اگر آپ آپ کا اخلاق اچھا ہے آپ اچھے انداز میں کسی سے گفتگو کر رہے ہیں آپ حسن اخلاق سے اور نرمی سے اور مسکرہت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں کوئی معاملات کر رہے ہیں تو اس سے یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگلا جو انسان ہے وہ بھی آپ کی بات کو اچھے انداز میں لے رہا ہوتا ہے آپ کی بات کو ابھی بھی کر سکتا ہے وہ آپ مثال کے طور پر آپ کسی کو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اگر کسی سے جیسے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈانڈ دیں دوسرے طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نرمی کے ساتھ خوبصورت انداز میں آپ اس سمجھا دیں تو میرے خواہد سے وہ جو ڈانڈ ہے وہ اگلے انسان کو زد میں مجبور کر دیتا ہے کہ یار اس شخص نے مجھے ڈانڈا یا میری بیزتی کر دی یا ان سب اتنے سارے لوگوں کے سامنے مجھ سے اونچی آوادیں بات کی لیکن دوسری طرف اگر آپ وہی انداز جو ہے وہ آپ نرمی کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ آپ کریں گے تو وہ آپ کی بات کو نہ صرف یہ ہے کہ اس بات کو مانے گا بلکہ وہ اس عمل کو بھی شروع کر دے گا جس عمل کے لیے آپ نے اس کو کہا ہوگا یعنی کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی اور وہ یہ تھی کہ انسان کو کانٹے دار درخت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ کانٹے دار درخت کی طرح بن جاتے ہیں تو لوگ آپ سے بچ کے چلتے ہیں کہ کہیں کپڑے نہ علج جائیں کہیں زخمی نہ ہو جائیں اور اگر آپ ایک ایسی شخصیت کے طور پر نرم گو شخصیت کی طور پر ہو تو تمام لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ آپ سے باتیں کریں آپ کی طرف بڑھیں آپ ہر دل ازی شخصیت بن کے اوبرتے ہیں بلکل اثر بھائی یہ زندگی کا ظاہر ایک مشاہدہ ہوتا ہے مثال کی طور پر میں اگر اپنی اوپر لیتا ہوں اپنی ذات پر لیتا ہوں تو میں بھی بہت سخت مزاج تھا میں یہ کہہ سکتا ہوں تھا اور گرم مزاج آپ کہہ لیں سختی سے بات کرنا یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ اس نے مجھے بہت محدود کر ریا تھا ٹھیک ہے لیکن جب اپنے مزاج کو بدلا اور پھر ظاہر ہے مجھے ایسے دوست ملیں جنہوں نے سمجھایا کہ نہیں آپ کو جہاں نرم گفتگو کرنی چاہیے اور پھر ظاہر ہے میں جو کام یہ کر رہا تھا نشید اور یہ ساری چیزیں تو اس میں لوگ تو آپ سے ظاہر ہے محبت کرتے ہیں تو آپ نے تو ان کے قریب جانا ہے آپ نے ان کے ساتھ اپنے جو ہے تعلقات اچھے تعلقات آپ نے بنانے مضبط بنانے تو وہ پھر آہستہ آہستہ شخصیت میں تبدیلی آنا شروع ہی اور نتیجتاً یہ ہے کہ ظاہر ہے پھر اپنا مزاج جب میں نے بدلا تو میں جو اتنا محدود تھا اور وہ میرے اتنے سارے دوست بن گئے بلکل اور سارے محبت کرنے والے دوست نومان شاہ کی باتیں آپ سن رہے تھے ہم بات کر رہے تھے کہ محول یا کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں اور وہ ایسی بہتری ان کی زندگیوں میں آ جاتی ہے کہ اگر ماضی میں وہ غلطیاں کو تاہیاں کرتے رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کو بیشمار معاملات میں پریشانی یا نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو انسان اپنی ذاتی کوشش سے اپنے اچھے محول کی وجہ سے سیکھنے کے جذبے کی وجہ سے وہ یقیناً اپنے آپ کو بدل پاتے ہیں اور جساں نومان نے کہا کہ پہلے وہ سخت مزاج تھے پھر انہوں نے اس چیز کا ان کو ادراک ہوا احساس ہوا کہ نہیں اگر انہیں معاشرے میں آگے بڑھنا ہے زیادہ دوست بنانے ہیں فین فالنگ بنانی ہیں انہیں اچھی کڑوی باتیں ساری برداشت کرنی ہیں اور اپنا جو لہجہ ہے اس کو نرم رکھتے ہوئے معاشرے میں ایک کامیاب شخص کے طور پر اپنی پہچان بنانی ہے ہم بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے رمضان ہمارے ساتھ کی لائیو نشریات آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو پہ پروگرام کے آغاز میں میں نے ایک چھوٹی سی تمہید باندھی تھی اور اس میں میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہماری زندگیوں میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی شخصیت کو ٹوٹلی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں اس کے سوچنے کے انداز کو بدل دیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایک ایسے مہمان موجود ہیں جو کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اور ایک بہت بڑی شخصیت ہے میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں ابھی ان کے ساتھ گفتگو کر پاؤں گا انڈس ہاسپٹل کا نام پاکستان اور پوری دنیا میں ایک پہچان بن چکا ہے اپنے منفرد طریقہ علاج کی وجہ سے خدمت خلق کی وجہ سے جہاں پہ آپ کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں آپ امیر ہیں یا غریب ہیں صرف دیکھا جاتا ہے تو صرف انسانیت کو دیکھا جاتا ہے ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ انڈس ہاسپٹل کے سی ای او ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور ان کے جو اس سفر کے بارے میں جو ہم گفتگو کریں گے اسلام علیکم ڈاکٹر ساب والیکم السلام ڈاکٹر ساب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کارڈیاک سرجن ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار اعزازات آپ نے اپنے نام کر رکھے ہیں آپ چاہتے تو پوری دنیا میں جو بڑے ہاسپٹلز ہیں جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں پہ جا کے خدمات سر انجام دے کے بہت زیادہ پیسہ کما سکتے تھے لیکن آپ نے اپنے ملک پاکستان کو چنا اور وہاں پہ ایک ایسے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں کہ جو کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیسی تحریک تھی جو آپ کی زندگی میں آئی جس نے آپ کو اس چیز پہ مجبور کیا کہ آپ خدمت خلق ایک شعبے سے وبستہ ہوں اور پھر ایسے وبستہ ہوں کہ اپنی مہندت اور لگن سے ایک ادارے کو پوری دنیا میں ریناؤنڈ اور فیمس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحی جو یہ سارا کام یہ حادثاتی نہیں ہوا اس میں تھوڑا سے کوئی انسیجنسز ہوئے ہوں گے لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میرا دینی گھرانی میں میرے پیدائش ہوئی اور میرے والدین کی دعائیں اور والدین کی تربیہ میرے والد صاحب ایک تحجد گزار انسان تھے اور ان کی ایک عادت تھی کہ وہ دعا بہاواز کر رہا کرتے تھے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے بہن بھائی ان کے بچوں کے لیے نام لے کر تو میری ساری عمر میں نے ان کے موں سے صرف اپنے لیے ایک ہی دعا سو دی اور وہ تھی کہ باری کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنا رہا ہے ماشاءاللہ اور وہ دعا اتنی دفعہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہوئی اور میں آج جو ہوں انہی دعاوں کی وجہ سے ہوں جہاں تک انڈس ہاسپٹل کا وجود آنا اس میں یتیناً ایک حادثہ تو دیفرٹنٹلی تھا وہ اس سنس میں کہ جی ہم سیول ہاسپٹل دعا میڈیکل کالج کے ساتھ جہاں ہماری ٹریننگ ہوتی تھی وہاں سرکاری ہسپتال جہاں پر بسر اور ڈاکٹر اویلیبل ہوتا تھا باقی آؤٹ او پاکٹ تو ہر مریض اپتہانی لے کر آتا تھا کوئی اپنی بکری بیچ کے آتا تھا کوئی اپنی بہنس کوئی اپنا گھر بیچ کے آتا تھا اور کچھ ایسی مائے بھی اور مالدین اپنے جوان بیٹوں کے لیے کہہ دے تیرے کہ ڈاکٹر اس کو بل جانے دیں اتنی بیبسی ہوتی تھی اس میں تربیت بھی نائنٹین ایڈی سکس میں کراچی میں بوری بزار کے اندر پیلا باوم بلاسٹ ہوا تھا جس میں سیکڈوز ہوگ بریش ہزاروں زٹوی ہوئے سیول ہاسپٹل کے ایمیجنسی ریپارٹمنٹ بہت بڑے بڑے حال میں تھی تو مجھے یاد ہے میں ہوجب کر رہا تھا اور میں نے ڈیڈ باڈیز میں سے زخمیوں کو نکالا اور فرش پر ٹریٹ کیا اس حادثے کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم اس کیجولٹی کو نیا کرتے ہیں اور اس وقت ہم نے کوئی چھتیس لاکھ روپے کا بجٹ بنا کر اور پہلی دفعہ سکول کے بچوں کو ہم نے منی باکسز دیئے اور چھتیس میں سے چوبیس لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کیا اس میں سے تین لاکھ تین لاکھ ریزگاری کی صورت میں تھے پانچ پیسے دس پیسے چار آنے آٹھ آنے چالیس بوریاں تھی لیکن اس دوران ہمارا تلخ تجربہ جو ہوا تھا وہ پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ نے جنہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا تو اناؤگریشن سے ایک رات پہلے جب میں نے اپنے دوست ہم ساتھ کھڑے وے تھے بورڈ دکھتے وے دیکھ رہے تھے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ ایک ایسا ہسپتال بنائیں گے جو کالیٹی کرے گا اور فری آف کس کرے گا تو خواب ایٹی سیون میں دیکھا دیا اور شرمندہ تعبیر دوہزار چار میں پانچ پر ہوئے تھے اچھا تو ڈاکس صاحب آپ یقیناً اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوگی آپ نے یہ ساری جو ٹیم تشکیل دی ہم خیال جو لوگ کٹھے ہوئے یہ کیا اسی وقت سے نائنٹی سکس نائنٹی سیون سے آپ کے ساتھ تھے یا آہستہ آہستہ یہ ملتے گئے لیکن کچھ لوگ ایٹی سکس ایٹی سیون کی باتی میں وہ جس میں آرکیٹیکٹ ایک پروجیکٹ اور دو ڈاکٹر تین ڈاکٹر میرے ساتھ اس وقت سے تھے اور ہم لوگ یہ سب لوگ ساتھ تھے میں پاکستان میں رہا میں نے کچھ ساتھی جو ڈاکٹر تھے وہ باہر چلے گئے کوئی ایو ایسی چلا گیا کوئی ایو کئے کوئی آئیلنڈ چلا گیا لیکن میں پاکستان آیا میرے والد صاحب کو پیرا پلیجی آتا تو مجھے کہا کرتے تھے تو ان کو پاکستان میں اتنا ملے گا کہ تمہارے دوستوں کو باہر نہیں ملے گا اللہ تعالی نے یہ وقت دکھایا اور یہ سب جب واپس آئے دوہزار چار میں نے ان کو جمع کیا اور ان کو یاد کرایا کہ ہم نے خواب دیکھا تھا پیٹی سیون میں اب وقت آگیا ہے کہ اس کو شہرمندہ تعبیر کریں اور پھر دوہزار ساتھ میں یہ ہسپٹل شروع ہو گئے اور پھر اس کے بعد لوگ آتے چلے گئے آج الحمدللہ میں اپنے آپ کو خوشدسمت ترین انسان سمجھتا ہوں کہ میری ٹیم کے لوگ اتنے اتنے ڈیڈیکیٹڈ اتنے پیشنیٹ ہیں کہ وہ لوگ ہر ایک اریک ایک ہیرا ہے ہر ایک لیڈر ہے وہ ایک ویجنری آدمی ہے جو دیارے کو ایک ہسپتال سے آج بارہ ہسپٹل کے اندر اپنے ملک میں پھیلا دیا ہے جیسے آپ نے کہا کہ الحمدلللہ پوری دنیا میں اس کا اقنام ہو گیا ہے جس کا ہم اللہ تعالیٰ کا اگر ساری عمر بھی سجدے میں پڑے کر شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزول لوگوں کو اور ہم جیسے لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب کیا اور ہم سے یہ کام لے رہا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب انڈس ہسپٹل جو ہے اس کی کیا ایسی منفرد بات ہے کیا ایسی خاصیت ہے کہ جو اس کو ممتاز کرتی ہے دوسری تمام چیریٹیز سے دیکھیں اس کی دو خاص باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ پیپر لیسن اور یہ ڈے ونز ہے ہم نے اس وقت بیسائید کیا تھا کہ ہم یہ ساکھوئر ڈیولپ کریں گے اور اچھی بات یہ تھی کہ ہماری جو پہلی ہائلنگ ہوئی تھی وہ ساکھوئر انڈیریز سے انہوں نے ڈاکٹر کے ساتھ مل کے ان ہاؤز ساکھوئر بنا دیا اس کا دوسرا یہ کیشلس ہے کیشلس کہ یہاں پر کوئی کیش ڈاؤنٹ ہی نہیں ہے تمام علاج بلا تفریق مذہب اور آپ کی حیثیت مفت ہوتا ہے ایک ہی چیز ہے فرس کم فرس بیسنس کے اوپر ہوتا ہے اس کا قولیٹی کیر اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے یہ بہت بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل سے بہتر ہے کسی بھی دنیا کے ہاسپٹل کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں ہم نے قولیٹی کا میار یہ رکھاتے کہ جہاں ہم اپنا علاج خود کرا سکیں اور یہ صرف جوانی جمع خرد نہیں تھا میں میری مدر اللہ کو پیس بے کر یہاں لگا میرے میڈیکل ڈیریکٹر کی والد ساتھ کی ساتھ یہاں میرے ایک انیسیزیا کی چیف تھے جو امریکن سیٹیزن تھے وہ تہیم پر بھی جا کے اپنا فور کر سکتے دنیا کہ نہیں میں یہی کر رہا ہوں گا تو ہمارا بینچ پاک ہے الحبود اللہ اور ہم اس کو چیریٹی ہاسپٹل نہیں کہتے ہم اس کو فری ہاسپٹل کہتے جی بالکل اور نمان بھی اس بات سے اگری کریں گے نمان آپ کا تعلق بھی چونکہ کراچی سے ہے اور ایک وقت تھا کہ انڈس ہاسپٹل ہاسپٹل ہیں کراچی میں بہت سارے ہاسپٹل ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں اور گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں لیکن جو علاج کو جو میار ہے وہ انڈس ہاسپٹل کا کسی اور گنی ہے اور چونکہ میرے بہت سارے جاننے والے ایسے ہیں جن کو میں نے ریکمینڈ کیا کہ انڈس والا یا رشدار یا کوئی اور ہے کوئی سفارش نہیں چاہیے کوئی پیسہ نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں آپ جائیں اور آپ شروع کر دیتے اور زبردست علاج اور ایک 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 ہے اور طریقہ علاج بڑا بہترین ہے جو رومز ہیں یا مشینری یہ سب کچھ زبردست ہے میڈیکل جتنی بھی ایک 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 آپریشن یہاں ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو دیگر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس ساری چیزیں اور خاص طور پہ جب کوویڈ 19 کا جو اب یہ سارا معاملہ میں اسی حوالے سے ڈاکس صاحب سے پوچھنا چاہوں گا اب سن میں خاص طور پہ اور کراچی میں بھی جس تیز رفتاری سے کیسز بھڑے ہیں کوویڈ 19 کے تو کیا انڈس ہسپٹل اس حوالے سے بھی اپنی سرویسز لوگوں کو آفر کر رہے ہیں دیکھیں ہم ڈے ون سے ڈے ون سے ہم نے چھپیس فروری کو پہلا کیس کراچی میں اور اسلامباد میں آیا تھا اور ستہائیس میں میٹنگ بلالی گئی تھی جس میں بلالیا گیا تھا اس وقت سے ہم کوویڈ کے ساتھ مل کر بھی اور اپنے طور پر بھی ہم نے پرپریشن شروع کر دی تھی جب وہاں میں دیسمبر میں شروع ہوا ہمیں پتا تھا کہ اس نے آجانا ہے ہم نے ایک امرجنسی دیپارمنٹ پورا کوویڈ امرجنسی کا یونٹ بنا لیا تھا کوویڈ کا یونٹ بنا لیا تھا اور گورنمنٹ کو ہلپ کی دو کے ہاسپیٹل ایک ہفتے کے اندر ہم نے کر دی کوویڈ کے لیے ایک سو بیٹ کا اور گیر سو بیٹ کا لیب کی کپیسٹی بڑھائی ہم نے اس وقت ہماری لیب کوئی ڈھائی ازار ٹیسٹ پر ڈے کر سکتی ہے تو ہم سب ملکے پر 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 شپ کے اندر اپنے طول پر بھی کافی اور یہ صرف کریاتی سے محدود نہیں ہے ہم نے بدین میں بھی سیٹ اپ کیا پھر مزفرگڑ میں بھی پھر اس کے بعد لاہور میں بھی جہاں 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 ہم نے ہماری ڈرائیو تھرو جو سکریننگ پروگرام شروع کی ہے ہم نے دھر میں کام کیا جہاں جہاں ہمارے سیٹ اپ پاکستان ہے وہ بھی آپ کی کسی لیول پر مدد کر رہی ہے دیکھیں پاکستان میں ڈیوال ہو گیا پروvinces کے ساتھ ہماری کراچی میں جیسے بڑا ہسپٹل ہے تو اس پہ سندh گورنمنٹ کی کافی کانٹیبیوشن ہمارے پاس سمارا سب جو اٹھانہ فیصد جو سندھ گورنمنٹ دیتی ہے کو ویڈ میں سارے کٹس بگر انہوں نے پروییڈ کیے تھے ہمارا کوئی 12 ہسپٹل میں سے 8 ہسپٹل گورنمنٹ کے ہسپٹل ہیں جس میں سے ساتھ پنجاب کے اندر جو کہ ہم پرائیویٹ پرنیشم پر چلاتے گورنمنٹ ہسپٹل میں پند گورنمنٹ کا جو موڈل ہے وہ سکسیسفل کیا ہے اور اسی کو پھر ایک طرح سے فرنچائز کر دیا انہوں نے مختلف جگوں پر جی جی بالکل اور ہمارے بس ارادہی ہی پھر ہمارے پرائیوی ہیلتھ کے پرگرام پر پاکستان کے پرائیوی ہیلتھ کلینکس ہوتی جس کو پرائیوی پاکستان میں ہر ایک ہسپنال آجاتا ہے وہی نظام ہم کراچی میں پاکستان میں لانا چاہتے ہیں کہ پرائیوی کیل پرائیوی 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 سمجھے اس کو آسپیل جانے کی ضرورت جائے میں جب کوبٹ سے پہلے یوکی میں فنڈریزن کیلئے پاکستان ایک سامنے پہلے دفاع پاکستان انشاءاللہ 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 آپ نے ابھی فنڈریزن کی بات کی تو پوری دنیا میں انڈس کے حوالے سے فنڈریزن کے لیے بھی کونٹیک شاید کیا جاتا ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ انڈس کے جو کام کرنا پڑتا پوری دنیا میں جو لوگ ہیں جو نرم دل لوگ ہیں جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ خود سے آگے بڑھتے اور انڈس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو ڈونیشنز دیتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے پوری دنیا میں جو پاکستانی ہیں جو انڈس کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو دیکھ میں سمجھتا ہوں میں دھابیشاہ کہتا ہوں کہ مجھے پاکستانی ہونے پر فخر پاکستانی جو اگر ویسے شاید ہم لوگ ڈسنٹیگریٹیڈ ہیں لیکن جب کوئی نیچرل آہ کلامیٹی ہوتی ہے چاہے دوہزار پانچ کا زلطلہ ہو دوہزار دس گیارہ کا صلاح ہو اور یا یہ کووڈٹ کا پینڈیمک ہو آپ نے دیکھا کہ پاکستانی پورے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں کیونکہ پاکستان جو ایکسپیکٹ پاکستانی رہ رہے ہیں ان کے دل پاکستان کے ساتھ ڈڑکتے ہیں وہ ہر اس کوس کا جو کہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے جس کو لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے وہ لوگ یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں ایسی اطارے جہاں پر ان کی ہلپ کر سکے اور الحمدللہ ہمارے ساتھ میر کا یہی رمیہ ہے اور میں یہی کہوں گا کہ میں جب آتا ہوں پاکستان جیسے ہم فنڈ ریزنگ کے لیے جب مفتز ممارک پہ جاتے ہیں تو وہاں پر عموماً میرا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو اصل میں ہمارا جو بجٹ ہے کیونکہ ہم پاکستان میں جو باہر بیٹے ہوئے ہیں ان کو محبت بہت ہے پاکستان سے ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو ان کو تطریف ہوتی ہے بل سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان سے آپ کو ہمیشہ کوئی بری خبریں ہمارا جو بجٹ ہے اس وقت کوئی بکیس عرب روپے کا بجٹ ہے تو اس میں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اچھی خبر یہ ہے کہ اس میں سے جو ہمارا جو اپریشنل بجٹ ہے اس میں سے نوے فیصد پاکستان سے ریزی اور میں نے ان لوگوں سے اور یہ بہت اچھی خبر ہے اور ان لوگوں سے سب پاکستانیوں بھائی ہوتا ہے اس وقت میں میں نے کہا تھا اب بھی کہتا ہوں کہ کم اس کم 50 50 تو ہونا چاہیے کہ 50% پاکستانی بھی اس پہ کانٹیوٹ کی کیونکہ ان کا ایک روپیا ہمارے لیے ایک پاونڈ ہمارے لیے دو سو پلس کا ہے ایک ڈالر ہمارے لیے دیڑھ سو سے زیادہ کا ہے تو اس کی ویلی اوپ منی بہت ہوتی ہوتا ہے ایک ہمارے لیے دیڑھ سو ہوتا ہے ایڈالر ہمارے لیے دیڑھ سو شاید میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈس نے جو پاکستانی ہیں بیرونی ملک پاکستانی ہیں ان کے ساتھ رابطہ شاید تھوڑا سا لیٹ کیا ہے کیونکہ میں ابھی ایک دو سال سے دیکھ رہا ہوں انڈس کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ یوکے میں یو ایس میں کینیڈا میں اور دوسرے کنٹریز میں کچھ زیادہ ہیں اس سے پہلے شاید انڈس نے بیرونی ملک پاکستانیوں کے ساتھ رابطہ بھی نہیں کیا اس طرح سے بلکل صحیح کہہ رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے جیسے ہی ہمارا رابطہ شروع ہے تو اس میں ایک ایسپینینشل بروک ہو رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اور مرمالی ہم سب کی خواہش ہے کہ پاکستان ایک صحت پن پاکستان ایک خوشحال پاکستان ہم اپنی زندگیوں میں دیں جی انشاءاللہ اچھا ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ کوئسٹن آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک طرح سے کی ورکر ہوتے ہیں فرنٹ لائن پر میں تو سمجھتا ہوں میڈیکلی آپ جہاد کر رہے ہیں تو ایسے وقت میں آپ کی جو مصروفیت کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو کیا آپ کی فیملی لائف اس پر امپیکٹ کرتی ہے یا نہیں دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہیں کرتی دیفنیٹلی کرتی ہے لیکن آپ اس کو ایک بیلنس کرتے ہیں بیلنس کرتے ہیں میں نے ہمیشہ اپنا حصول رکھاتا شروع سے جب بچے میں اپنے بچوں کو پلاس جب ہو جاتا تھے ان سب کو صبح میں اسکول خود چھوڑا کرتا تھا اور جب تک یونیورسٹی تک میں یہ کرتا رہا ہوں وہ صبح ان کو دے کے جاتا تھا قولیٹی ٹائم میں ان کو دیتا تھا رات کو بھی آ کے اور پھر اس کے ساتھ میری جو اہلیا بھی ہیں ان کو بھی میں نے مشن الائل کر دیا وہ بھی ہمارا ایک ہاؤسپٹل ہے یہاں پر جو گائنی کا مدرین چائنڈ ہاؤسپٹل ہے وہ اس کی امیڈسیشن دیکھتی ہیں جہاں ہم سکتے ہیں ہم انڈس کے ساتھ جیتے ہیں انڈس کے ساتھ سوتے ہیں انڈس کے ساتھ جب گھر پہ بھی ہماری باتیں بھی چل رہی ہوتی ہے بچے بھی اس کو کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ کوئی چیز کمی نہیں رہی زندگی میں بچے الحمدللہ نیک ہوئے بچے ویل کالیفائیڈ ہوئے میرا بڑا بیٹا اور بہور خودوں ابھی ریزینسی کر رہے ہیں امریکہ کے اندر بڑی بیٹی 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 شاہدی ہوکے ہی ہے اس نے اپنا میڈیسن کیا ہے ابھی وہ آن لائن وہ کر رہی ہے باسترز ان پبلک ہلک پر لڈل یونیورسٹی سے کر رہی ہے چھوٹا بیٹا میرا لام سے ابھی گریڈویٹ کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالی نے اپنے بچے تھی ہیں ان کو اپنے جگہوں پر پہنچا دیا اگر ایک والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے جو اپنے پیروں پر کڑے ہو جائے تعدیمی طور پر مل جائے وہ اللہ تعالی نے کروا دیا ہے تو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی اللہ اللہ نے تین وقت کر کھانا اور بسترز دیا ہے ہمیں تین وقت ہی سات آٹھ وقت کر کھانا دیتا ہے جب شادیوں کے سیدن ہوتا ہے ایک ایک رات میں پانچ پانچ شادیوں میں جانا ہوتا ہے خاتہ آدمی اتنا ہی ہے خاتہ اتنا ہی ہے جو اس کے لئے قسمت میں دکھا ہوتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اصل میں جب انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو پھر اللہ تعالی کی ذات جو ہے اس کے اردگرد لوگوں کو بھی اس کے اندر سمو لیتی ہے اور آپ کی خوش قسمت ہی ہے کہ آپ کی فیملی جو ہے بھربور انداز میں آپ کو سپورٹ کر رہی ہے میں آپ سے میرا جو آخری کوسچن ہے وہ یہ ہوگا کہ انڈس ہاسپٹل کو آنے والے سالوں میں آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں اور جو آپ نے ایک بات کہی کہ انڈس جو ہے وہ انڈس ایس آف پاکستان بننے جا رہا ہے یا بن سکتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں ہمارے ابھی جو کراچی کا ہاسپٹل ہے اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں کراچی کا ہاسپٹل ابھی تین سو بیٹ کا ہے اور انشاءاللہ دو تین سالوں کے اندر ہمارا یہ ایک دیڑہ سو پچاس بیٹ پر چلا جائے گا انڈس یونیورسٹی آف ہیل سائنسز بھی انشاءاللہ دو ہزار تین میں تیئس میں شروع ہو جائے گی نرسنگ کالج اور الیڈ ہیل سائنسز اور فیزیکل ویہیبلیٹیشن کو پاکست چل رہا ہے میڈیکل کالج دو ہزار تیس میں شروع ہو جائے گئے کیونکہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس انسٹیٹوشن پیسے سے بیلڈنگوں سے نہیں چلتا لوگوں سے چلتا ہے ہماری ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے پیشنیٹ ڈاکٹر ایک صاحب مجھ سے پوچھا کرتے ہیں پیسے دے رہتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر تم چلے جاؤ گے آپ لوگ چلے جائیں گے کیا ہو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ پیسے انڈس کو کیوں دیتے ہیں میں نے انڈس کو اس لیے دیتا ہوں کہ ڈاکٹر باری ہے ڈاکٹر زفر ہے ڈاکٹر عبین ہے ڈاکٹر شنبل ہے اور ڈاکٹر شنبل ہے ڈاکٹر شنبل ہے ڈاکٹر باری ڈاکٹر افتر ڈاکٹر عبین اور ڈاکٹر زیدی اب ان کی ذمہ داری ہے اپنے سے پانچ سال دس سال پندرہ سال بیس سال چھوٹا تیار کریں جو کہ اگلے دو سو سال ہم دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ جہاں پر ایسے لوگ دل دل والے لوگ پیدا ہوں جو اس کو دے کے چلیں گے انشاءاللہ اور ہمارے کوئی دو سو پرائنری ہیلک کے کلینکس ہوں گے لاہور میں ہمارا ہسپیٹل چھے سو بیٹ کا تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ سو بیٹ ہم انشاءاللہ جون میں شروع کر دیں گے پھر کوئٹا میں پھر پشاور پہ اور اس کے بعد ہی اس کی دو سو کلینکس ہماری پورے پاکستان میں ہوں گی انشاءاللہ ابنے تین سال کے اندر تو دو ہزار تیس تک انشاءاللہ انشاءاللہ بن جائے گا جی بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاک ساب انڈرز کی جو یہ سٹوری آپ نے شیئر کی ہے کچھ باتیں ہمیں پہلے سے پتا تھی کچھ نئی باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور ایک نئی موٹیویشن ملی ہے ورسیز پاکستانیز کو کہ وہ اس جیسے ادارے کو سپورٹ کریں آگے بڑھیں کہ جہاں پہ نہ آپ کی ذات پوچھی جاتی ہے نہ آپ کا مرتبہ پوچھا جاتا ہے نہ آپ کا پیسہ دیکھا جاتا ہے صرف دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسانیت کے ناتے پہ ہمیں علاج کرنا ہے اور انسانیت کے ناتے پہ ہمیں جان بچانی ہے ڈاک ساب بہت شکریہ آپ کا آپ اس پروگرام کا حصہ بنے بہت شکریہ نمان الحمدللہ بہت زبردست ڈسکشن رہی آپ کے ساتھ بھی ڈاک ساب کے ساتھ بھی بہت اچھی ڈسکشن رہی اور مجھے خوش قسمت ہی میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ آپ جیسی شخصیت کے ساتھ مجھے بات کرنے کا موقع ملائے آپ کا بھی قیام میرا خیال ہے یوکے کے اندر مزید کچھ دن جاری رہے گا اور آپ کے ساتھ بھی گفتگو ہماری جو ہے وہ جاری رہے گی آپ کوئی میسیج دینا چاہے ہیں ہمارے ویورز کو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اختتام کے طرح بڑھتے ہیں بس میرا یہی میسیج ہے کہ ابھی جیسے ڈاکٹر باری نے بہت بریفلی جو ہے انڈس ہاسپٹل کے حوالے سے بتایا تو میرے خیال سے جو ورسیس پاکستانی ہیں ان کو انڈس ہاسپٹل میں مطلب یہ ہے کہ اپنے ڈونیشنز کے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہیے زیادہ زیادہ ڈونیشن دینی چاہیے کیونکہ انڈس ہاسپٹل جو ہے بہت بڑا کام کر رہی ہے اور وہی آری بات یہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ رمضان ہمارے ساتھ آپ پروگرام دیکھ رہے تھے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا یقیناً آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملا ہوگا اسلام چینل اردو کی یہ کوشش رہتی ہے اس طرح کی انٹریکٹیو پروگرام آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں اور آپ تک انفرومیشن پہنچاتے رہیں اسلام چینل کو دیکھتے رہے گا میرا نام اتھر اباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو رمضان 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 رمضان